بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیڈ ایس یوٹیوب ویلک خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج میں بات کروں گا یوزفل اور یوزلس انویسمنٹس ان پروپرٹیز آف ٹوینٹی ٹوینٹی فور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کچھ دنوں کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں جو لوگ ریل سٹیٹ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کسی ایسی جگہ پہ پروپرٹی نہ خرید لیں جس جگہ پہ بعد میں وہ پھس جائیں اور پھر وہ نقصان میں خسارے میں پروپرٹی بیچیں یا انہیں خسارہ ہو اس لیے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے ابتدا میں ہی اس ٹوپیک پہ میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے میری ویورز یا سبسکرائبر ایسے ہیں جنہوں نے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور ٹوینٹی 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 میں یوز لیس پراجیکٹس میں پروپرٹی خریدی ہے جس کی وجہ سے وہ اپ ٹو ناؤ فسے ہوئے ہیں اور کریش کا شکار ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے انتہائی ایم ہے آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹ میں فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں میں اس بارے میں ایک ویڈیو دوہزار بائیس میں بنا چکا ہوں کہ یوز لیس پروپرٹیز کون سی ہوتی ہیں اور پاکستان میں یوز لیس پروپرٹیز کون سی ہیں لیکن اس وقت سینریو ٹوٹل چینج ہو چکا ہے اس لیے مجھے ایک مرتبہ پھر یہ ویڈیو بنانی چاہیے کہ 2024 میں یوز لیس پروپرٹیز کون سی ہیں اب 2024 کی اگر ہم بات کریں تو جو یوز لیس پروپرٹیز آئیں گی وہ شہر سے دور راز جو نئے پراجیکٹس بن رہے ہیں ان میں اگر آپ کسی قسم کا کوئی بوکنگ والا یا پوزیشنل پلوٹ خریدتے ہیں یا پھر کوئی ویلا خریدتے ہیں پوزیشنیبل خریدتے ہیں یا ویلا بک کرواتے ہیں تو میرے حیال میں وہ یوز لیس پروپرٹیز ہیں ہم نے 2023 میں دیکھا ہے کہ جب لیبنان میں ڈیفولٹ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب شری لنکا میں ڈیفولٹ آیا تو اس وقت جو شہر کے سنٹر میں جتنی بھی پروپرٹیز تھی وہ ڈالرز میں کنورٹ ہو گئی وہ ڈیفولٹ کا شکار نہیں ہوئی اور وہ کریش کا شکار نہیں ہوئی جبکہ جو شہر سے 8-9 کلومیٹر 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر کی پروپرٹی تھی اگر 8-10 تو زیادہ ہے 4-5 کلومیٹر دور کی بھی پروپرٹی تھی تو ان کی قیمتیں بڑے پیمارے میں گری ہیں یعنی کہ ہم نے شری لنکا میں تو یہ دیکھا کہ وہاں تو قیمتیں تقریباً 90% تک بھی گری تھی جو 8 سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر لیکن لیبنان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ قیمتیں تقریباً 70 سے 75% تک گری ہیں اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ڈیفولٹ کی تھی نہیں ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کے روپے پہ پریشر ہے کرنسی پہ پریشر ہے اکانومی پہ پریشر ہے اس سچویشن میں ہمیں انویسٹمنٹس ایسی جگہ پہ کرنی چاہیے ہیں کہ ہماری پروپرٹی کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ جب ہم کریں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو کہ پروپرٹی میں ہمارا جو انویسٹ کیا گیا سرمایہ ہے وہ کم از کم ڈالر سے زیادہ وہ ویلیویبل ہو اس کا جو کیپیٹل ہے وہ ہم ڈالر سے زیادہ گین کر سکیں یہ بلکل پوسیبل ہے یہ امپوسیبل نہیں ہے اگر آپ اپنے روپے کو جو آپ کے پاس آپ کا کیپیٹل ہے اس کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اور اسے آپ گرنے سے بچانا چاہتے ہیں گراوٹ سے بچانا چاہتے ہیں مائنس ہونے سے بچانا چاہتے ہیں برے حالات میں تو یہ پوسیبل ہے یہ امپوسیبل نہیں ہے یہ پروپرٹی کے اندر آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر آپ جو نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں جن میں کیپیٹل سمارٹ سٹی لاہور سمارٹ سٹی ہو گیا بلو ورڈ سٹی ہو گیا کینگڈم ویلی ہو گیا کینگڈم ویلی میں میں نے خود کام کیا فیصل ٹاؤن فیس ٹو ہو گیا اس میں میں نے کام کیا نیو میٹرو سٹی گجر خان ہو گیا یا نیو میٹرو سٹی کھاریاں ہو گیا یا سیال کورٹ جیسے پروجیکٹ ہو گیا یا بیریٹ آن پشاور ہو گیا بیریٹ آن کراچی ہو گیا بیٹی کے ٹو ہو گیا یا پھر میٹرو پشاور ہو گیا اس طرح کے پروجیکٹ میں اگر آپ پیسہ انویسٹ کریں گے اس ٹائم سپیشلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں تو آپ کے پیسے کو خاصا نقصان ہو گا یعنی کہ وہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا وہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا رہے گا وہ کبھی بھی آپ کا گین نہیں بڑھا سکے گا اس لیے ان انویسٹمنٹ کو میں یوز لیس انویسٹمنٹ کہتا ہوں اور آپ بھی ان کا خیال رکھیں ان کے اندر آپ نے بھی کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی اور جن یوز لیس پروجیکٹ کا میں نے نام لیا ہے یہ تقریباً اگلے تین سے چار سال آپ کو اسی طرح ڈاؤن فال میں ہی نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کی بنیادی ایم ضرورت نہیں ہے یعنی کہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں پروپرٹی وہ لوگ خریدیں گے یا وہ انڈی یوزر ہیں یا وہ سمارٹ انویسٹر ہیں یعنی کہ وہ تھوڑا لمبا ٹائم رکھ کے تین چار سال پانچ سال چھ سال رکھ کے اس کے بعد پروپرٹی اگر اسے سیل آؤٹ کریں گے تو ایک بڑا پروفٹ بڑا مارڈین اٹھائیں گے اگلے پروپرٹی کا جو دوہزار چوبیس کا سال ہے اسے تو میں کبھی بھی ایک اچھا سال نہیں کیوں گا اور اس کے اندر اگر آپ ایسی یوزلس چیزیں خریدیں گے جو آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے پیسے کا نقصان کریں گے ابھی آپ جہاں بھی کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جائیں گے لاہور سمارٹ سیٹی میں فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں جائیں گے یا بلو وڈ سیٹی میں جائیں گے کینگڈم ویلی میں جائیں گے رواد سائٹ پہ ایسی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں مری کی سائٹ پہ اتنی جو سوسائٹیز ہیں یا پھر آپ کو ائرپورٹ کے نزدیک ترین کچھ دور سے کر کے پراجیکٹس ملتے ہیں میں ٹاپ سیٹی ممتاز سیٹی کی بات نہیں کر رہا جو پراجیکٹ قسطوں والے ہیں جن کے اندر ابھی تک آبادی نہیں ہے وہاں پہ بوکنگ کرنا یا پوزیشنل کوئی چیز کریدنا ایک بڑی آفر دے کے یہ آپ اپنے ساتھ اور اپنے پیسے کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اب آتے ہیں کہ یوسفل پراجیکٹس کون سے ہوں گے یوسلس میں نے آپ کو بتا دیا ہے یوسفل یعنی کہ جسے آپ کہیں گے بیسٹ انویسمنٹ آف ٹو 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 آپ کو کرنی چاہیے اور یہ آپ کو مست کرنی چاہیے یوسفل پراجیکٹس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یوسفل انویسمنٹ آف ٹو 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 کرنا چاہتے ہیں تو آپ اندرونے شہر نکل جائیں آبادیوں میں اور سب سے پہلے آپ شہر کے مرکز کی طرف آئیں بلو ایریا میں آئیں آپ آئی ایٹ میں آئیں آپ جی ایلیون میں آئیں آپ مطلب کسی بھی سیکٹر کے اسلام آباد کے یہاں جو ہیں کسی بھی سیکٹر کے سنٹر میں آ جائیں اور مرکز میں آکے وہاں پہ انویسمنٹ کریں یہ آپ کی بیسٹ انویسمنٹ ٹو 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 ہوگی اور یہاں پہ آکے آپ کو گیپ تلاش کرنے پڑیں گے پراپرٹی میں ایک مست چیز ہوتی ہے کہ آپ نے گیپ تلاش کرنا ہے آپ اسلام آباد کے اندر گیپ تلاش کر کے اگر کوئی انویسمنٹ ٹو 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 میں کر لیتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ انویسمنٹ ہوگی سیکنڈ آپ اگر اسلام آباد میں نہیں کر سکتے بہت چیزیں ہائیں کوئی بات نہیں اسلام آباد کے نزدیک ترین بغل میں راولپنڈی میں آجائیں مری روڈ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں ٹھیک ہے کوئی آپ وہاں پہ پلازا لے لیں شاپنگ مال لے لیں کوئی آپ وہاں پہ دکان لے لیں آچھا صدر میں آجائیں صدر میں آپ کو لیز والی چیزیں ملتی ہیں لیکن لیز کے بغیر بھی ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے پلازے ملتے ہیں ساڑھے تین چار کروڑ روپے کا دو مرلے کا تین منزل چار منزل دو مرلہ تین مرلہ کا اس کا تقریبا دو لاکھ رپیا کرایا آ رہا ہوتا ہے ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ روپے کا پانچ کروڑ روپے کا آپ کو ایسا پلازا مل جاتا ہے جس کا دو ڈائی لاکھ رپیا کرایا آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کے کیپٹل کو کریش میں اوپر لے کے جاتا ہے یہ جو سنٹرل آفتہ سیٹی کی پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کی کیپٹل ویلیو بہت تیزی سے گین ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کریش کے نیکس جو ٹو ٹو ٹری ایئرز ہیں اگر یہ آپ یہاں پہ تین سے ساری تین کروڑ روپے ڈال لیں تو آپ کو ایک فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ کیا ہوگا آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا یہ تین کروڑ روپے اگلے دو سے تین سالوں میں چھے سے سات کروڑ روپے بن جائے گا ایک یہاں سے آپ نے گین کر لیا دوسرا ہر منت میں آپ رنٹ لے رہے ہیں دو سے ڈائی لاکھ روپے ہر منت میں آپ کو آ رہے ہیں پروپرٹی آپ کی جو ہے سنٹر آفتہ سیٹی ہے دیٹس فائی اس کی ویلیو تو اوپر ہی اوپر جانی ہے ٹھیک ہے یہاں نہیں کر سکتے تو پھر ایک اور چیز کریں اس وقت آپ نے بیریئر ٹاؤن یا اردگرد کی جو سوسائٹیز ہیں راولپنڈی کے اردگرد کی وہاں جو قیمتی ترین گھریں وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں خریدنے یعنی کہ پانچ کروڑ روپے کا آپ کنال کا گھر خرید لیتے ہیں اور آپ کو رنٹ ملتا ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار روپیا کیپٹل ویلیو بھی اس طرح سے اوپر نہیں جا رہی ہوتی وہ کام اس وقت کرنے کا بالکل نہیں ہے آپ انویسٹمنٹ کے لیہر سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا ہاں آپ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے تو مست بنا لیں اس ٹائم یہ بیسٹ پائنگ ٹائم ہے آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں رہنے کے لیے اچھا اس وقت گیپ کیا ہوگا یعنی کہ ایک زبردست پروپرٹی انویسٹمنٹ کے لیے گیپ کیا ہوگا دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں اگر آپ گیپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور دوہزار چوبیس میں اگر آپ بیسٹ گیپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپن لینڈ کی طرف چلا جانا ہے اور اوپن لینڈ کی طرف آپ کوشش کریں کہ بنجر میں آپ کو پلان زمین مل جائے مت سینٹر آف تا سیٹی آپ شہر سے پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر دس کلومیٹر دور جا کے سوسائٹی میں ایک پانچ مرنے کا پلوٹ بک کرنے کے بجائے پچیس تیس لاکھ پچاس لاکھ کا اسے چھوڑ دیں آپ شہر سے ساٹھ کلومیٹر ستر کلومیٹر سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ سو کنال دو سو کنال تین سو کنال کا رکبہ اٹھا لیں اس وقت جو بنجر رکبہ ہے نا وہ آپ کو ملے گا پینتیس چالیس پہنٹالیس ہزار روپے کنال یا ففٹی تاؤزن روپیز پر کنال آپ کو مل جائے گا جو بنجر ہے لیکن بنجر کو نا آباد رکبہ بنانے میں قابل کاشت بنانے میں آپ کا خاصہ خرچہ ہوگا اور یہ جو چالیس پچاس ساٹھ ہزار روپے پر کنال آپ کو زمین ملے گی یہ کھائیاں بھی ہوں گی اور پسیبلی یہ زمین کے اندر کھارا پانی بھی ہو لیکن میٹھے پانی والی جگہیں بھی موجود ہیں لیکن ہم نے کیوں کہ ہم نے اس زمین کو آباد کرنا ہے اگلے چار سے پانچ سال زیرے کاشت رکھنا ہے تو اس کے لیے لازمی ہونا چاہے کہ وہاں میٹھا پانی ہو کھارا پانی نہ ہو اب اس زمین کو آپ پیس آف لینڈ جو آپ لیتے ہیں سو کنال دو سو کنال تین سو کنال اب اسے آپ ڈیولپ کریں گے لیکن آپ ڈیولپ کیسے کریں گے ایک آؤٹ کلاس طریقے سے کے مطابق آپ نے اس پانچ سو کنال میں سے پچاس کنال آپ نے زیتون کو دے دیا پچاس کنال آپ نے کینوں کو دے دیا پچاس کنال کے لیے آپ نے پھول وغیرہ لگا لیے بیس سے تیس کنال پہ آپ نے فیشنگ فارم بنا لیا باقی آپ نے تھوڑی سی زمین گرنب اور موم پھلی کے لیے سو کنال چھوڑ دی اب یہ تین سو کنال کا اگر پیس ہے اور ایک جگہ پہ دس کنال پہ ٹاپ کلاس کا ایک پیس آپ نے الگ کرنا ہے اس میں گرڈن لگا کے خوبصورت سا تو آپ نے تقریبا تقریبا دس سے پندرہ مرنے کا ایک اپنا لیونگ روم رکھ لینا ہے اور دوسرے لیونگ روم کا انڈ جو ہوگا سیکنڈ کارنر وہاں پہ آپ نے دو سے تین کنال کا ایک چھت بنانا ہے بنا کے تو اپنے بیسوں گائیں کو لیے ایک باڑا رکھ لینا ہے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ڈیولپ کرنے میں نا راؤنڈ اباؤٹ دو سے ڈھائی کروڑ روپیہ تین کروڑ روپیہ آپ کو یہ سارا پروجیکشن کرنے ڈیولپ کرنے میں لگ جائے گا لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جس اگلے تین سے چار سالوں پانچ سالوں بعد وہ زمین جو آپ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کنال لیں گے اور اس میں آپ دو سے تین بور لگا لیں گے جب آپ ساٹھ سے ستر کلومیٹر شہر سے دور جاتے ہیں تو چالیس فٹ پہ آپ کو بڑا اور کھلا پانی مل جاتا ہے بور کو آپ سولر کے ذریعے چلائیں گے وہ سولر کا پورا پینل بھی وہاں پہ آپ لگا لیں گے تو وہاں یہ زمین آپ قابل کاشت بنا لیں گے اگر آپ اسی طرح کی قابل کاشت بنی منائی زمین آپ کو کہیں سے سات لاکھ آٹھ لاکھ یا چھے لاکھ روپے کنال مل جاتی ہے تو آپ دو سو سے تین سو کنال زمین لے لیں اب یہ ریل سٹیٹ کا کریش جب ختم ہوگا نا مطلب آپ اس چیز کو دیکھیں ٹوانٹی ٹوانٹی سکس سیون اور ایٹ کو دیکھیں اب سیون ایٹ میں جب آپ یہ زمین جا کے سیل آؤٹ کرنے جائیں گے نا بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کنال لگ رہی ہوگی یہ ڈبل آپ کا کیپٹر اس کے علاوہ گیپ کیا ہوگا اگر آپ بیسٹ انویسمنٹ گیپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہر کی عبادیوں میں چلے جائیں چھوٹی عبادیوں میں میڈل کلاس کی عبادی اپر کلاس والے ایریاز میں کبھی بھی جا کے بڑا پیسہ نہیں ڈال رہا آپ میڈل کلاس والی عبادیوں میں چلے جائیں جہاں پچاس سے ساٹھ لات روپے کا پانچ مرلے کا گھر مل رہا ہے آپ ایک عبادی میں گھر خرید لیا دوسری میں خرید لیا تیسری میں خرید لیا چوتھی میں خرید لیا شہر کے کونوں پہ انہیں آپ رنٹ پہ لگا لیں اب اس گھر کا جو پچاس سے پچپنہ ہزار روپے کا گھر ہے اس گھر کا آپ کو بیس سے پچیس ہزار روپے رنٹ آ رہا ہوگا یعنی کہ پانچ گھر اگر آپ کے ہیں تو راؤنڈ باؤٹ آپ کو ڈیڑھ لاک روپے رنٹ آتا رہے گا اب دیکھ لیں جتنی تیزی سے کنسٹریکشن میٹیریل اوپر جا رہا ہے اور اس کے بعد ابھی تک ریل سٹیٹ کریش ہے دوزار چوبیس میں بھی کریش رہے گا دوزار پچیس میں بھی آپ کو کریش ہی نظر آئے گا چھبیس ستائیس ستائیس میں جس وقت کریش ختم ہوگا اور ہاؤسین کریش بھی پاکستان میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی آہوزز کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی جب آپ کی آہوزز کی ویلیو بڑھ جائے گی تو ایک چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہی جو گھر ہے جو آپ نے ساٹھ سے پیسہ لاکھ رپے میں لیا اور کم از کم تین سے چار سالوں میں اس سے آٹھ سے دس لاکھ رپے آپ نے رنٹ کمالیا اس کی ویلیو دیکھنا اس وقت راؤنڈ اباؤٹ اسی سے نوے لاکھ رپے آیا یا ون کروڑ ہوگی بلکہ ون کروڑ کراس کر چکی ہوگی ایک بیس ایک پچیس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی اب اس نے بھی آپ کے کیپیٹل کو بھی گیم کیا آپ کو منتلی پیسہ بھی کما کے دیا اور یہاں آپ کا پیسہ ڈیویلیو نہیں ہو ایسی انویسمنٹ ہے جو یوسفل انویسمنٹ ہوں گی لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پارٹ میں کبھی الگ سے بنا دوں گا اور ایک بات یار رکھیں اگر غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے تو مجھے سکھایا کریں آپ میرے بہترین استاد ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں خدا حافظ